بائیس رجب کی نیاز کے لیے شرعی کیا ہوگا نیاز جب کی جائے امام کے نام پر وہ مصطحب اس کو عام مومن کہتے تو جیسے بائیس رجب کی نیاز بھی اب بائیس رجب کی نیاز کہنے کو رہ گئی وانا کورا رجب کا مہینہ جو ہے وہ نیاز کا مہینہ بن گیا بائیس ساری کو اتنے سارے لوگ نیاز نہیں کر سکتے چنانکہ اگر سب کیا نیاز ہو تو ان کہیں بھی دل جمعی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھا سکیں گے صرف چکھنا پڑے گا ویسے نیاز کے لیے لفظ ہے چکھنے ہی کا لفظ ہے لیکن کون چکھتا وہاں تو بعض اوقات اپنی دولت اور پیسے کا اظہار بھی ہوتا ہے بعض اوقات خلوص ہوتا ہے کہ مومن ہمارے یہاں سے کچھ ہو کے جائے تو اب آپ کو پتا ہے بائیس رجب کی نیاز کچھ ستائیس کو بھی کرتے کچھ ستیرہ کو بھی کرتے کچھ بائیس کے وجہ میں ویکینڈ میں بھی کرتے تو وہ بائیس رجب کی نیاز کا نام بائیس رجب رہ گیا ہے وہ پورے مہینے میں چلی گئی اور وہی شریعت کا حصول ہے کہ امام کے نام سے کبھی بھی کھانا کھلانے بائیس رجب ہو کہ بائیس شعبان ہو کہ پہلی رجب ہو کہ وہ ہمیشہ اس کا ثواب اور فضیلت تو شرح حکم یہ ہے کہ یہ اطعام مومن مومن کو امام کے نام پہ کھانا کھلانے کی کیٹیگری میں آتا ہے تو اس کا ثواب ہے تائیس خیر و برکت حرام قدر نہیں کیا نظر نیاز رجب کی نیاز سے کی جائے یا مومنین اور مومنات کو کھانا بلانا ضروری ہوگا اس عمل کو مصطاب بنانے کی نظر و نیاز ان کے سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے نظر و نیاز پہ مومنین اور مومنات کو نہیں بلارے تو کیا پھر بھی یہ ثواب ہے یہ اس میں آتا ہے مصطاب کی کٹیگری مومنین اور مومنات کو نہیں بلارے تہیئے نظر و نیاز کو پھر آپ کیا کر رہے ہیں اس کو دسپوز آف کریں اگر کسی کو کھانے کے لیے نہیں بلانے تو کیا کریں گے بھیرا کچھ تو طریقہ ہوگا رہا آپ کے بات خود کھانے پورا خود کھائیں کہ بیوی کو بھی ایک لقمہ دے دیں گے بیوی بھی مومنہ وہ کافرہ نہیں ہے اور مشرکہ نہیں ہے تو وہ جو ایک لفظ ہے ایک تصور ہے کہ مومنین کو بلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے باہر سے لوگوں کو بلانے نہیں آپ کے فیملی ممبر کنی جو اگر آپ نے کھلا دیا تو موس پروپیبلی انڈیا پاکستان کے اندر وہ تو بیوی سیدانی بھی ہوگی اور مومنہ بھی ہوگی بچے کو آپ نے کھانا کھلایا یہ خود ایک مصطاب کی بچے کو کھلا اور اگر سارا کسارا آپ خود ہی کھا گئے اسے بہت مجھے مشکل لگ رہا حتیٰ یہ ہے کہ اگر کوئی جانور کے کھانے کی چیز آپ نے جانور کے سامنے رکھ دی یہ بھی سواب میں آگئے یہ ایک لفظ ہمارے یہاں آتا ہے کھلانے کا کنسپ باہر کھلو یہ غلط چنانچ ہے شادی کا ولیمہ اسلام میں بہت ہی ہائیلی ریکممنٹ ہے مگر پانچ ہزار ڈالر خج کر کے پانچ سو مہمان کو بلانے والا نہیں دس آدمی ہوں اس کا جو اسلام نے جو اس کا عدد بتایا کوئرم جو بتایا دس آدمی آجائے شادی کا ولیمہ ہوگی دس کون گھر والے خج سے واپسی میں ولیمہ کا بڑا سواب ضرور نہیں کہ دو سو آدمیوں کو بلانے تو دس آدمی جو آپ کے گھر میں بہن بھائی بھکی جا بھانگیا کھڑا ہوگا تو نظر و نیاز کے چیز اگر آپ گھر والوں میں سے بھی کسی ایسے کو کھلائیں جس کا نان و نفقہ آپ پر واجب ہے لیکن جس کا نان و نفقہ واجب وہ آدمی اس کو زکاة نہیں دے سکتا پترہ نہیں دے سکتا سہم سادات نہیں دے سکتا واجبات کی رقم نہیں دے سکتا نظر و نیاز دے سکتا حتی خود بھی اگر کھانے تو بہرحال آپ بھی مومن ہیں تو خلاصہ یہ کہ نظر و نیاز اگر نعوذ باللہ من ظالح کولے گولے پیش میں نہیں پھیکنا آئے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں استعمال کرنا چاہے جانوری کو کھلا دینا ہے وہ مستحب یہ بہت ٹیکنیکل سوال سا مجھے معلوم ہے میں نے اس کے الفاظ کھولے بزنے مجھے معلوم ہے لہذا یا مولا اللہ جل اللہ جل مجھےwwww اللہ ج гл طفوں اللہ جل اللہ جل